آج کے سبق میں آپ سورة اللیل جو باقی رہ گئی تھی وہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اِنَّ نُون مشدد ہے یہاں غنہ کریں گے عَلَيْنَا لَلْهُدَى وقت کی صورت میں دال کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف کے برابر اوپر کو کھینچیں گے زیادہ طویل نہیں کریں گے یہاں آپ اعلامتیں دیکھ رہے ہیں زَا عَغْصِلِكِ جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے ہے اور آیت ختم ہونے کی صورت میں بقی کر سکتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا وَإِنَّ لَنَا نون مشدد ہے غنہ کریں گے وَإِنَّ لَنَا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى یہاں راپور کریں گے اس لئے کہ اوپر زبر ہے وقت کی صورت میں لا کھڑا پڑیں گے وصل کی صورت میں بھی اتنا ہی ہوگا طویل نہیں کریں گے لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نون پر اخفا کریں گے راپور ہوگا اس لئے کہ پہلے زبر ہے یہاں میم پر اظہار شفوی ہوگا فَأَنذَرْتُكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارَنْتَ لَوَّا نَارَنْتَ لَوَّا تنوین کے بعد تا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے یا اخفا کریں گے غا جو ہے نرمی کے ساتھ اور پر کر کے پڑیں گے اور ایک علش کے برابر آواز اوپر جائے گی نَارَنْتَ لَوَّا نَارَنْتَ لَوَّا لَا يَوْسْ لَا اِلَّا الْأَشْقَا لَا يَوْسْ لَا اِلَّا الْأَشْقَا یہاں مد ہے مد منفصل آپ تین الف کے برابر کھینچیں گے یہاں قاعدہ یاد رکھئے کہ اگر اس طریقے سے قوف یا اوپر زبر آ جائے اور آیت ختم ہوتی ہو تو وقت کی صورت میں قاف زبر علیف کے برابر اس کے آواز کھینچی جائے گی اشقہ نہیں ہوگا بلکہ اشقہ ایک علیف کے برابر اور وصل کی صورت میں اشقہ لَذِی پھر ہوگا لَا يَوْسْ لَا اِلَّا الْأَشْقَا لَا يَوْسْ لَا اِلَّا الْأَشْقَا اب یہاں علیف پر زبر لائیں گے اور لا مشدد سے ملائیں گے الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَا نون مشدد ہے غنہ کریں گے اب یہاں وقف کی صورت میں جیسے پہلے بتایا قا ایک علف کے برابر آواز اوپر کھینچیں گے وصل کی صورت میں قلدی ہوگا وَسَيُّ جَنَّبُ هَلْأَتْقَو وَسَيُّ جَنَّبُ هَلْأَتْقَو یہاں پھر علف پر زبر لائیں گے الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا مَا لَهُ يَتَزَكَّا ما له لتزکا وما لآحد عنده یہاں تنوین کے بعد عائن ہے جو حروف حلقی میں سے ہے اظہار حلقی ہوگا نون پر اخطاہ ہوگا لآحد عنده لآحد عنده من نعمت تجزا نون ساکن کے بعد نون متحرک یہاں آگیا نون آگیا یا نون کے بعد جب نون آجائے یا نمو میں سے ہے ادغام بغنہ ہوگا یہاں تن یہاں اخفا ہوگا یہاں اوپر مت دیکھ رہے ہیں وصل کی صورت میں تو آپ مت کریں گے تجزا لیکن جب آپ جہاں بغنہ کریں گے تو پھر تجزا ایک علیف کے برادر من نعمت تجزا من نعمت تجزا باقی صفت قلقلہ اور مد متصل تین علیف کے برابر یعنی تقریبا تانچ حرکات علیف کے برادر ربی ہیل اعلا ربی ہیل اعلا ولسوف یرضا ولسوف یرضا